سو خان صاحب جو ہیں وہ بنیادی بات یہ ہے کہ بہت آسان جیل نہیں کاٹ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ 22 انچ کی LCD جس پہ آپ خود کہتے ہو صرف PTV آتا ہے مطلب اس سے بڑا ٹورچر کو یہ ہو نہیں سکتا اور روم کولر اور ایک میٹرس اور چند کتابیں اور اوپن سنک والا بات رہوں تو جی سائفر گیا تو شکہ نہ گیا عدد پرابلی چلا جائے گا اور اور بڑے جو رہ گئے ہیں جتنے بھی چھوٹے موٹے ہوئے ہیں یہ ہستہ ہستہ ہر ہفتہ بر ہفتہ جیسے ہم نے پہلے بھی شو پہ کہا ہے یہ بہلیں بھولیں ہونا چوری ہو جائیں گی بہت ہی ریسپونسبل اور کوئٹ فرنلی گھٹیا بیان تھا خان صاحب کا اسلام علیکم مسلم شوہ میں بہت بہت خوش ہے ہم دید میں ہوں اثر نظامی میرے ساتھ ہیں علی افطاب شوکو پریز لائک اور شیئر کریں چینل کے دوسرے پر بھی ہے سر کیسے ہیں سر بہت عالی آج کا دن کل سے کل جتنا اچھا نہیں ہے لیکن بارا موسم کنٹرول میں سر موسم کنٹرول میں بلکل ہے اور سر ہم بس جب سے آپ نے ٹائمنگ پر بابندی لگائی ہے تھوڑی سی تو اب سیلیکشن اف سٹوریز جو ہے وہ بڑی ایک اس کے اندرے اور اہمیت آگئی ہے تو ہم اب جب ریسائٹ کرتے ہیں رنڈاون اپنے شو کا تو اس کے اندر ہمیں بڑا اور مزید خیال کرنا پڑتا ہے تو یہ سر ایسے ہی سب بڑے ہوں گے سر اور سر نکھا رہے گا ہے مزید شو کرسپ ہو جائے گا سر بلکل سر کرسپی کرسپی رہنا چاہ رہے ہیں سر یہ کرسپی بڑا جو معاملہ نے آپ نے بڑا باریک بات چھیڑ دی ہے سر میری کوئی نیت نہیں تھی باریکیوں میں جانے ہی کرسپی نس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ پاکستان میں زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ لائک کرتے ہیں کرسپ راتھا بجائے کے نرم پراتھے اچھا لیکن یہ شاید آپ نے کبھی اس پر غور نہیں کیا ہوگا زندگی میں کہ کرسپ کیسے ہوتا ہے پراتھا سو اس کو کرسپی کرنے کے لیے آپ کو آئل یا گھی زیادہ ڈال یا اس کو پر مکن کی لیئر لگاتے ہیں اور اس کو پر تلتے ہیں اس کے اوپر تو جتنا کرسپی ہوگا اتنے اندر آپ کے پیل جا رہا ہے اتنا آپ کو مدھوشی تاری ہو جائے گی آپ پر پراتھا کھا لینے کے بعد لیکن سر وصل میں جو مزہ کرسپی کا ہے نا وہ ہر چیز میں اگر آپ کے فرنچ فرائز جو ہیں اگر چپس آپ کے ہیں اگر وہ سوگی ہو تو مزہ نہیں ہوں ان کو کرسپی جاتے ہیں آپ کا سپائسی میں کرسپی جو برگر ہے وہ سب سے ہٹ ہے مکڈاللز کا جو کسی کو نہیں کھانا چاہیے باید میں میں نے کھانا چھوڑ دی بڑا برا میرسہ دیتا لیکن پھر بھی جو لوگ کھاتے ہیں تو یہ وہ بڑا فیوریٹ ہے ان کا تو سر اس سے ہم نے یہ نتیجہ نکال لیا کہ پنجابی قوم جو ہے نا وہ کرسپی نس میں بلیو کرتی ہے بیسیکل اور وہ اپنے مزاج میں بھی اور سر اس کے علاوہ یہاں دیکھیں اکڑاؤ پساند سر شنوار کمیز میں کرسپی ہونے چاہیے سر ہر چیز میں لباس سے لے کے خوراک سے لے کے توازن سے لے کے ہر چیز میں ہم کرسپ لوگ ہیں وہاں سر آسکے رسال دیکھئے کرنا چاہوں گا ایک بات فلم انڈسٹری کے بارے میں تھوڑی سی اور یہ فلم انڈسٹری کے بارے میں اس طرح سے کوئی بات نہیں ہے آپ نے اور میں نے انڈپینڈنٹلی ایک ویڈیو دیکھی ویل سمیت کی بیڈ بوئیز آئی تنگ فور آ رہی ہے جو ان کا ایک فرانچائز ہے مارٹل لارنس اور ویل سمیت کی جو بہت پہلے آئی تھی پڑی ہٹ ہوئی تھی پہ ٹو آئی پھر تھری دیسنٹلی آئی اب فور آ رہی ہے جسے ہم نے ایک تو فیصلہ کیا کہ ویل سمیت جو ہے وہ اپنی چرنڈوال انسیڈنٹ کے بعد کرس راک کو جس نے کیا تھا اس کے بعد اس کو فلم میں مل رہی ہے یہ ایک بات نوٹس کرنی پڑے گی تو لیکن یہ تو بہت الیدہ ڈیبیٹ ہو جائی کیوں فلم میں مل رہی ہے اور وہ کینسل کلچر اور سارا وہ اس میں آئے اس کو رہنے دیں ہم بات کریں گے اس کی تقنیکی جو ہے وہ ویڈیو یہ تھی کہ ویل سمیت نے خود ایک رگ پہنی گیا ہارنس کے ساتھ ایک کیمرا رگ لگا ہوا ہے اور وہ جو ایف پی ایس شاٹ ہے پرس پرسن شوٹر شاٹ ہے اس کا جو اس میں وہ خود ہی کیمرا کو بھی آگے کر رہا ہے زوم بھی لے رہا ہے ٹرن بھی کر رہا ہے اور سارا اس کے فیس پہ فوکس ہے پھر ایک دم سے جب وہ مارتا ہے تو وہ کیمرا یوں گھوم جاتا ہے وان ایٹی ڈگریز اور جس کی طرح اس نے گولی چلائی ہے وہاں تک جا رہا ہے سو یہ دیکھ کے میں تو بڑا اس طرح سے متاثر ہوا کہ یہ ہوتا ہوگا لیکن پہلی دفعہ آف تسکرین مطلب بیک گراؤنڈ میں جو ہوتا ہے وہ جھلکیاں دیکھنے کو ملیں کہ ایک ایکٹر جو ہے وہ اپنی کیمرا کی دیکھ خود ہی اس کو آپریٹ کر رہے ہیں منپلیٹ کر رہے ہیں پہنا ہوا ہے اس نے تو یہ مجھے بہت انٹریسٹنگ ملتا جدت ہے یہ ہاں جی میرا ذاتی طور پر خیال یہ ہے جو غلط بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے کیمراز تو کئی دفعہ لگا دیتے تھے ایکشن سیکونسز میں اور سی طرح اس کے ساتھ ہیڈ کے ساتھ اور وہ یہ ہے کہ آپ نے چھلانگ ماری ہے اور بندہ رولی پولی ہو کے گیا ہے تو اس نے ملٹپل کیمراز سے کیپچر گن کو پوائنٹ کیا ہے تو وہ کیمرہ بھی دور گیا ہے اسی طرح جب وہ میکزین چڑھانے کے لیے گن اپنے قریب لے کے آئے تو وہ کیمرے کو بھی قریب لے کے آئے اور پورا ٹرن کیا ہے اپنی طرف یہ تو میرے خیال میں انہوں نے شروع ہی اب کیا ہے اس سے یا بہت لیٹ شروع کیا ہے یہ انٹریسٹنگ ہے بہت اور اس کے بہت سارے پہلوں ہیں ایک تو جس طرح سے آپ نے سب سے پہلے اس کی نشاندہ ہی کی تھی کہ کیا اب کیمرہ من کا رول مختصر ہونے لگا یہ بات میرے ذہن میں آئی تھی ہاں تو ایک یہ ہے چیز اس کی دوسرا اس میں یہ ہے کہ اب ایک ایکٹر کی زندگی مزید مشکل ہے کہ اس نے اب صرف پرفارم نہیں کرنا اس نے اب سنیمٹوگرفی بھی کرنی ہے سنیمٹوگرفی بھی کرنی ہے اچھا تیسری چیز یہ ہے کہ اب ایکٹر کی فٹنس جو ہے وہ ویسے تو ایکشن ہیروز ہوتے ہی ہیں لیکن اب مزید ایک ایڈڈ رسپانسیبیلیٹی ہے کہ آپ نے فٹ ہونے آپ نے اس کا باہر اٹھانا ہے اس کے لوگ کی تو ہوگی نا کم از کم آرام سے ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے ہلکی جو رگ ہوگی وہ اتنی سٹیبل نہیں ہوگی سو اس کی جو مطلب جب آپ سٹیڈی کیم پہنتے ہو تو اس کی جو جو جیکٹ ہوتی ہے جو پہلے آپ جس کے اوپر وہ فٹ ہوتی ہے اس کا کمال ہی ہوتا ہے کہ وہ بلکل ایونلی ڈسٹریبیوٹ کر دیتی ہے وہ خود بھی ویٹڈ ہوتی ہے لیکن وہ ڈسٹریبیوٹ ایسا ہوتا ہے آپ کی باڈی پہ ویٹ کے یہ نہیں ہوتا کہ یار میری اتھے کمرتے زور پہ رہے ہیں نہیں وہ پورا آ جائے گا سو وہ اس طرح سے اسی پہ میرا ایک بڑا پرانا ہے خیال اور ظاہر ہے there is an exception to every rule یہ سب کو ہم پہلی بتا دیں لیکن وہ رول میرا یہ ہے کہ آپ کسی بھی شوٹ پہ گئے ہو اور آپ اگر تو کرو کو جانتے ہو تو جانتے ہو آپ کو پتا ہے وہ کیسے ہیں لیکن اگر آپ ان کو نہیں جانتے تو پہلے امپریشن کہ جو کیمرامین ہے جو ڈی او پی ہے وہ اچھا ہے یا نہیں ہے وہ پہلا امپریشن یہ ہے کہ ڈی او پی فٹ ہے اگر ڈی او پی کے ایبز ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ڈی او پی فٹ ہے موٹو ڈی ایس پی جو ہے نا ڈی او پی سر موٹو ڈی ایس پی آپ نے کہہ دیا ہے سر یہ آپ نے جان کے کی ہے اور سر مجھے یہ بات سن نہیں ہے ہمارے ڈی ایس پی جو ہے سر پلیس ساری فٹ بھی ہوتے ہیں کم ہوتے ہوتے اچھا ہوتے یہ تو میں آپ کو ڈی او پی کا بتا رہا ہوں کہ اچھے بریت ہے ڈی ایس پی نہیں اچھا ہو سکتا موٹا ہو پتلا ہو وہ نہیں اچھا سر وہ ڈیٹی ہے سر اس کو ایس پی تو بننے نا پھر مزا ہے سر اس میں نے یہ کام ہی فٹنس کا تو اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا سو یہ والی ایک چیز ہے اور پھر ہم یہ بھی آف کیمرہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ یہ انہوں نے کیوں کیا ہے اور ظاہر ہے مطلب ملٹیپل کیمرہ لگا کے گرین سکرین کر کے میں نے کہا سی جی ای میں ہو سکتا ہے نہیں آپ سے ہی میں پوچھا تھا آپ کو زیادہ ناللیج جائیں گرین سکرین سے یہ چیز کی ہو سکتی ہے یا وہ مزا نہیں آئے گا بلکل اچیو ہو سکتی ہے پھر یہ ہے کہ آپ نے اگر ملٹیپل کیمرہ لگائے ہوئے ہیں تو ایک کیمرہ دوسرے کیمرے ایک فریم میں آ بھی رہا ہے تو وہ بھی ریموو ہو جاتا ہے سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ انہوں نے اس شاٹ کی شاید ہفتارے ارسل ہوتی رہی ہو شاید اور ایک ہفتے تک زندگی مشکل رہی ہوگی ویل سمیت کی بٹ ادر وائز یا جب شاٹ اوکے کر دیا ڈریکٹر نے تو بات پھر وہ مور او لیس اوکے ہے پھر اس میں کچھ ٹھیک ہے ظاہرہ پوسٹ میں کچھ تو کام ہوگا بٹ اگر یہ گرین سکرین میں جائیں گے تو یہ شوٹ تو یوں ہو جائے گا لیکن پوسٹ میں تیس دن لگیں گے سو انہوں نے بعد والا مینہ بچایا ہے اب آپ گرافک جو کرتے ہیں ساری پوسٹ میں سی جی آئے کرتے ہیں اور چیزیں جنہیں ڈالتے ہیں وہ کچھ سستے لوگ تو نہیں ہوتے نہ یہ ان کا ٹائم سستہ ہے نہ وہ سستے ہیں اور پروڈکشن کارش آپ کی بڑھ جاتی ہے تو اب سر یہ اس طرح سے بہت کریٹیو وے ہے کہ ایکٹر کو انوال بھی کر لو آپ اس پروسس کے اندر اور کیونکہ میرے خیال میں اس کے اندر ویل سمیت خود بطور ایک پروڈیوسر بھی ہے بڑی فلموں میں پروڈکشن پروڈیوسر بھی ہوتا ہے خود بھی پیسے لگے ہوتے ہیں اس کے تو وہ شاید کہا ہو یار کہ مجھ سے کراؤ کام اور میرا اپنا خیال ہے ویسے ابھی بھی سر گرین سکرین نے پچھلے 20 یارز میں بہت اپنے آپ کو بہت ریفائن کر لی ہے بہت بردکس کام ہو رہا ہے اس کے اوپر اور بڑی چیزیں ہو رہی ہیں لیکن ابھی بھی جو آپ کی ایک تھرو بریٹ قسم کی فلم ہوتی ہے جس کو میں کہتا ہوں کسٹوپر نولن سٹائل جو ڈریکٹر کا کام ہے کہ یار ابھی بھی مجھے کم سے کم یوزج چاہیے گرین سکرین کا وہ آپ کے اور میرے جیسے آڈینس کو ایک اس کی مجھے ایک اپیل لگتی ہے وہ بالکل ہی میرے غلط دماغ میں ہوگا لیکن مجھے کہہ دینا ٹریویا کے اندر کہ یار اس میں اس پلانے ڈریکٹر نے کہا ہے میرے گرین سین کم سے کم یوز کرنی ہے میں زیادہ اپریشیئٹ کرتا جیسے ٹاپ گان ٹو لے لیں آپ اس کے اندر وہ فلائٹ سکول بھیجا ٹوم کروز سارے ینگ لوگوں کو کہ جاؤ سیکھو مجھے در چلانہ آتا ہے اب ٹوم کروز لائسنس پائلٹ ہے کہ یہ سیکھو فائٹر جائٹ کے اندر بیٹھ کے فیلنگ کیا آتی ہے پھر اس نے اس طرح سے اس کچھ جائے تھوڑی سی جی آئی ہوگی زندگی سان کرنے کے لیے بٹھ اس نے ان کو سکھایا سو وہ اصل میں یہ مارکٹنگ ٹوز بھی ہوتے ہیں فلم کے اندر ایک ایڈیڈ لیئر ڈالنے کے لیے کہ آثنٹسٹی کی اور جس کے بعد آڈینس زیادہ متاثر ہوتی یار انہوں نے ایکشلی منت کر کے کی بلنا تو ایکٹروں سے امام آدمی نفرت ہوتی یار کہ یہ کیا ہوگیا یار کہ ایک ہی کمرے میں بیٹھ گئے پوری فلم بنا دیا آپ نے اور آپ کو آٹھ دس ملین ڈالر مل گیا تو لوگ ان کو تکلیف ہوتی ہے لیکن جب ہم منت کرتے ہیں تو پھر آڈینس جہاں وہ حصہ بن جاتا اس چیز کا تو مجھے آئی اپریشیئٹ دس مور کہ ویل سمیت چلے مجھ سے جیسا بھی ہے پھر یہ منت والا کام بلکل اچھے اس میں نے ایک اور چیز میں نے کہیں سنی تھی بہت معذرت کہ اگر یہ غلط ہے لیکن مجھے سن کے بڑی انٹرسنگ لگی تھی اور وہ یہ کہ یہ جو سٹیڈی کیم جو جب اجاد ہوا تھا بہت سال پہلے تو اس کی جو مین انسپیریشن تھی جو شروع میں آئی تھی لوگوں کو وہ تھی کبوتر اچھا تمہیں لگا کچھ اور کہنا سو بیسیکلی آپ نے دیکھے کہ کبوتر جو ہے وہ ہر وقت یوں یوں چلتے جب وہ چل رہے نا پہروں پہ کبوتر ککڑ سارے ان کی نیکسٹ بوڈی ہلری ہوگی نیکسٹ ٹیبل رہے گی ہاں سو وہ سین یہ ہے اور یہ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو بزرگ ہو جاتی ہیں لوگ اور ساتھ ان کا ویٹ بھی زیادہ ہوتا ہے وہ جب چلتے ہیں تو جب ان کا پاؤں چلتے ہیں ادھر پڑتا ہے تو وہ پورے ادھر ہو جاتے ہیں آپ کے پاس آپ کہاں بیٹھ کے کیوں میں نے بھی نوٹس کرتے ہیں سو اس میں کیونکہ آپ نے دیکھا کہ وہ بھی جو کبوتر ہے اس کی بھی تشبیح جو ہے وہ چالیس سال والے مرد کی طرح ہے جس کا اوپر سے اتنا ٹیڑ نکلاب ہے اور نیچے سے سکینی ٹانگیں ہیں اور اس نے سکینی جینز بھی پہنے ہوئے ہیں اور اوپر سکینی ٹی شٹ جب چلتے ہیں تو وہ کیونکہ پورا یوں یوں ہوتا ہے تو اس کا ویژن ٹھیک رہے تو اس لیے اس کی گردن اس کو کمپنسیٹ کرتی ہے یوں یوں کر کے سو کسی نے مجھے یہ بتایا تھا کہ یہ سوچ کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ یار ایک سٹیڈی کیم نوما چیز بھی بند سکتی ہے تو اگر یہ ٹھیک ہے تو ویڈی فیصل بہت چیز بات اور صرف یہ دیکھیں سٹیڈی کیم آپ تو دیکھیں پہلے شاید جب اجاد ہوتا تب فلموں شلموں وہ یوز ہوتا اور چیزوں میں اب تو آپ لے لیں اس کو اور آپ اس سے بڑی اچھی پروڈکشن کوالٹی لے سکتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے تو صرف باقی آگے چلتے ہیں یہ تو نئی بات فلموں کی آپ کو پتہ ہے سٹارٹنگ آؤٹ زیادہ لائٹ اب آتے ہیں زیادہ مددے پہ تو ٹوٹر کے ذریعے اور دیگر اور پلائٹ فرمز کی ذریعے آپ تک اور آپ نے پھر میرے تک پچھائیں کہ خان صاحب کی جو سولٹری کنفائنمنٹ کی جو جس جگہ پہ ان کو رکھا ہوا ہے فیل حال جس کو ڈیتھ سیل کا بھی نام دیا جاتا ہے اس کی تصویریں شایع ہوئیں اور اس کی مطلب لوگوں نے دیکھ لیا ہوئی جو نے نہیں دیکھی تو مطلب تو چھوٹا سا کمرہ ہے اس کے اندر ایک بستر ہے سنگل بیڈ اوپن باتھروم ہے ایک جس میں ہمیں اس وقت تک تو بیسر نظر آ رہا ہے اس کے ساتھ ظاہر ہے باقی معاملات جو ہیں وہ کسی کئی اور جگہ ہوں گی اور اسی کے ساتھ ایجیشنٹ ہوں گے ایک میز سی ہے اس کے پر ان کی چیزیں وغیرہ ہیں اور ایک کولر لگا ہوا ہے اے سی کا اے سی ٹائپ نما کولر ہوتے ہیں روم کولر وٹر کولر اور بائیس پچیس انچ کی ایلی ڈی لگی بھی ہے تو اب دیکھیں جب تک جیل نہیں گئے عادت ہی بنی گالاز کی ہو اور لندن کی اپارٹمنٹس کے اندر چلو چھوٹا ہوگا لیکن لیوش لائفش ٹائل کا ہو تو اس کے لیے بڑا مشکل ہے یہ تکلیف لینا تو کتنی وہ قربانی دے رہا ہے اپنی پارٹی اور اپنی تحریک کی خاطر پھر زیر آپ کو بتا خان صاحب کے بارے میں تمہیں چھو سائیڈ ہوتے ہیں دوسری سائیڈ کہہ رہی کہ دیکھو جی کولر کیوں ہے یہ کنی دیڈ سیل ہے ٹی وی لگاوی یہ کونسی دیڈ سیل ہے سب کچھ ٹھیک لگ رہا ہے باتروم بھی ملا ہوئے پرسنل بطور آن سویٹ باتروم ملا ہوئے کوئی آن سویٹ کہنے نہیں ہے سارا کچھ جو ہے وہ بڑا اے وان نہیں تو ٹوٹل ڈوائیڈڈ رہا اس سارے چیز کی اوپر کہ یہ ایسے کیوں ہیں میرا اپنا سر ذاتی خیال ہے چیز کی سمجھنے کی ضرور تمام جو فالورز ہیں پی ٹی آئی اور نون پی ٹی آئی کہ اس وقت خان صاحب کی ریلیونس جو ہے وہ صرف طریقہ انصاف کے لیے نہیں ہے خان صاحب کی ریلیونس جو ہے وہ صرف ان کو اپنی ذات کی حد تک نہیں ہے ان کی ریلیونس ان کی پارٹی کی حد تک بھی صرف نہیں ہے اور نہیں ان کی تحریک کی حد تک بھی نہیں ہے ان کی ریلیونس جو ہے وہ تمام سیاست کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کے لیے ایک ریلیونس ہے اگر تو خان صاحب کو خدا نہ خاص پور سرکمسٹانسز آف لیونگ کی بنیاد پر کچھ ہو جائیں جو کہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں فٹنس بہت ہوگی لیکن ایج ایج ہوتی ہے ایک نمبر ادنی ہوتا صرف ایج ایج ہوتی ہے وہ فٹ ہوں گے بلکل بہترین بات ہے لیکن خدا نہ خاص تا وہاں اس پرمیسز میں کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا کہ ان کو کسی قسم کی چیز ہو کیونکہ وہ اصل میں وہ سپارک ہے تو اگر خان صاحب کو وہاں پہ رکھنا بھی ہے اور دکھاوا ہے اس چیز کا بڑی سختی میں رکھا ہے لیکن ساتھ ساتھ اگر نرمی کا بھی تھوڑا سا دیا ہوئی چیز تو وہ نرمی ان کی سولت تو ایک بائی پروڈکٹ ہے اس کا سب سے پہلی بات ہے کہ یار اتنا کمفٹبل رکھو اس کو کہ کچھ کچھ ہو نہ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت ان کا ان کا سٹیبل رہنا تمام سرکاری اور ریاستی ادارے جو ہیں ان کے مفاد میں ہے اس کی برعکس کچھ خدا نہ خاص طرح کچھ چیز ہوتی ہے تو اس میں تمام سب کا نقصان ہے بلکل سو اس کے اپنا تصویریں آنے چلوئی سو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مطرمہ بے نظیر جو تھی وہ جب جیل میں تھی تو اندر لائٹ بھی نہیں تھی سو وہ تصویریں ہم نے دیکھی تو اندر بتی بھی نہیں ہے سو اس کے مقابلے میں تو یہ بہتر ہے بیٹر اگر میاں نوازشریف صاحب کے بات کر رہے ہیں تو ہم نے اس کی تصویریں تو نہیں دیکھی لیکن یہ کومن نالج ہے کہ ان کے پاس ایسی بھی تھا تو خان صاحب کے پاس ایسی نہیں ہے خان صاحب نے جلسے میں کہا تھا یہ کیسا جیل ہے ویسے یہ بات ان کے خلاف جاتی ہے جلسے میں انہوں نے کڑے ہوئے ایک دوہ کہہ دیا تھا کہ یہ کیسی جیل ہے جس کے اندر ایسی ہی میں ان کو صحیح جیل میں ڈالتا ہوں تو خود بھی کریں لوگوں نے کچھ یہ بھی پوائنٹ کے ساری بلکہ کیا سوا فیصد کیا اور بلکہ ٹھیک کر رہے ہیں وہ اور بات ہے کہ جب خان صاحب واپس بھی آگے تھے تو ایسی لیا نہیں تھا انہوں نے نعرہ ہی لگا تھا کہ میں ایسی اتروا دوں گا لیکن وہ اتروا نہیں سکے تھے اور ویسے بھی وہ تھوڑے دن بعد تو پلیٹلرز گر گئے تھے تو پھر ویسے ہی ان کو جانا پڑ گیا سو خان صاحب جو ہیں وہ بنیادی بات یہ ہے کہ بہت آسان جیل نہیں کٹ رہے ایک تو جیل ہوتی نہیں آسان اور دوسرا یہ ہے کہ بہت آسان جیل نہیں ہے مطلب آج کل کے موسم میں ایسی نہیں ہے اور بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی جو موسم ہے نا خوشکی والا اس میں تو روم کولر جو ہے وہ ٹھیک مناسب کر دیتا ہے سوائے اس کیونکہ اس کی آز بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن آگے جب آنی ہے برسات تو ان کو پانی بند کر کے چلانا پڑے گا خالی پکھا کیونکہ برسات میں روم کولر تو آپ کو مار دیتا ہے تو یہ ہے ساری چیز دیکن یہ جو تصویر لیک کی گئی ہے اگر یہ یہ سوچ کے کی گئی ہے کہ دیکھیں یہ تصویر کہاں سے آئی ہے پی ٹی آئی والوں نے نکال لی ہے یہ تو نہیں ہو سکتا نا یہ تو حکومت کے ہی مرضی سے آئی ہو گئی یہ نا عمران خان جب اپیر ہوئے تھے عدالت میں اور وہ ایک تصویر لیک ہو گئی تھی حالانکہ عدالت میں اتنے سارے لوگ تھے کوئی بھی کر سکتا تھا اس کے بعد سے پوری عدالتی جو کاروائی تھی وہ ٹی وی پر نہیں دکھائی گئی تو یہ تو حکومت کی مرضی کے بغیر تصویر نہیں آسکتی میں اور آپ تھے ہیں کوئی اردیالہ جیل کا جو سرونگ افسر ہے جو خان صاحب کی سیکیورٹی پروٹوکول کا ہے میرا نہیں کھال ان کے باز میں فون ہوتی نہیں دوسری ایک اور چیز اگر تو انہوں نے نکال لی ہے تو وہ تو ایک سیکنڈ میں ٹریس ہو جائے گا کہ کون تھا اس کی تو کل نوکری گئی ٹھیک ہے ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ سرکار نے خود نکال لی ہے مطلب آپ سرکار کہیں اسٹیبلشمنٹ کہیں وڈیور اچھا اس کے پیچھے بتانا یہ مقصد ہوگا ان کے ٹرینڈ بنا ہوگا پوٹھی پہ جائے گی پوٹھی پہ جائے گی اس کی ایک وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بائیس انچ کی LCD جس پہ آپ خود کہتے ہو صرف پی ٹی وی آتا ہے مطلب اس سے بڑا ٹارچر کو ہو نہیں سکتا اور روم کولر اور ایک میٹرس اور چند کتابیں اور اوپن سنک والا بات رہوں اس کو نہ اب یوت یشی نہیں مانتی مطلب جیل میں بھی اس کو یشی نہیں مانتی یہ جو ہے ان کو پٹھے پڑھ جائے گی بات اسی سے تھوڑے دن پہلے ایک ویڈیو آیا جس میں ایک ہمارے پرانے ایکٹر ہیں جنہوں نے کچھ باتیں کی ایک بات کی امران خان کے بارے میں اچھا اگین ہم اس کا ذکر نہیں کریں گے اس کی وجہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بہت ہی غیر ذمہ درانہ حرکت تھی اینکر کی طرف سے جو پاڈکاست کنٹک کر رہا تھا برکر اور یہ ہم نے خبر کی تزدیق کی ہے اس بات کی برکر وہ ایک off the record statement تھی جو اس نے ریکارڈ کر کے شائع بھی کر اور اب آپ دیکھیں گے کہ وہ بات آپ کو یوٹیوب پہ نہیں ملے گی کیونکہ ان پہ کروائی کر دی گئی تو اب وہی بات ہے کہ یہ کوئی تھوڑا سا قانون کی پاسداری جس ملک میں ہوتی تو یہاں پہ تو اچھا بھلا فرجانہ ہو جاتا لیکن بھائی ہم اس کی بات نہیں کریں گے لیکن اس کا بھی آپ ایک چیز دیکھیں وہ یہ ہے کہ اب اس کا کلپ لوگوں نے کٹ لی ہیں اور ٹوٹر وغیرہ پہ شیئر کر رہے ہیں جتنے نون لیگ کے ورکر اس کو شیئر کر رہے ہیں یا نون لیگ کے تجزیہ کار اس کو شیئر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا تو لیڈر ایسا ہے ویسا ہے ان سب کا آپ نے دیکھنا ہے کہ وہ ان کی ایج ففٹی پلاس سے ففٹی پلاس سے نیچے کا نون لیگ کا صافی بھی اس کو وہ نہیں کر رہا کیوں اوہ بھائی جن یہ تو ہیرو بن رہے ہیں وہ یہ یہ یوت میں آپ وہ جو ہے نے کہ عمران خان کے بارے میں کہ یہ تو بڑا جو نا پلی ووئی ہوتا تھا تو یوت تو دیکھے پھر یہ چیز یہ لیڈر چاہیے یہ تو اس کا چہام ہے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی اس بات کی اچھا اس کے ساتھ سر جو دو منشیعات کا ذکر ہوا اس ویڈیو کے اندر وہ دونوں وہ دونوں میں سے ایک تو بہت منسلک ہوتی ہے خان صاحب کے ساتھ مطلب ان کلوز کورٹرز ان ڈیفرنٹ کورٹرز لوگ بیاد کے بات کرتے ہیں یہ ہوتا پتہ پتہ کسی کو ہی ہے یہ سنی شنا ہی بات دی ہے بٹ ویڈر ایس سموک دیر ایس فائر اوکی لیکن تصدیق تو نہیں ہو سکتی اس بیان کی بھی تصدیق نہیں ہو سکتی یہ تو ان کے دوست جوز نے زیادہ تر تو بیانات جو ان کے بارے میں اس مشاغل سے منسلک ہیں وہ تو اس سے بالکل ہی برعکس ہیں وہ تو کہتے ہیں خان صاحب تو کرتے ہی نہیں یہ کام اچھا اب انہوں نے اگر فرض کہنے کہہ دیا اور آف تر ریکارڈ کہا ہے تو وہ تو ایک اپنین ہو گیا پھر مطلب اس کو آپ ایس ای فیکٹ لے کر چال رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ان کے لیے پوزیٹیو جا رہی ہے صاحب میں نے جو شروع میں بات کی کہ جو افورڈبلیٹی فیکٹر ہے خان صاحب کا اس وقت سب جو ہے وہ افورڈ نہیں کرتے ان کو کچھ ہوئے اس طرح کے بندے کے بارے میں جو بھی بات ہوئے گی وہ اصل میں وہ جو محاورہ ہے کہ اینی پبلیسٹی گوڈ اور بیٹ اس گوڈ پبلیسٹی اسی طرح کا محاورہ sorry if I got it wrong but وہ اتنی فٹ بیٹھتی اس وقت خان صاحب کے اوپر کہ وہ جو بھی چیز کرنے کی کوشش کریں گے ان کو انڈرمائن کرنے کی وہ نہیں ہو پائے گی کیونکہ نیریٹیو بھی چینج ہو گیا سارا ہاں آپ نیریٹیو چینج کریں کسی طرح اب سے دوسرا دیکھیں پیچھے سے اور کیا چیز سکریپ آپ کر رہی ہے کیسوں میں بیلے ہو رہی ہیں تو جی سائیفر گیا تو شکہ نہ گیا عدد پرابلی چلا جائے گا اور اور بڑے جو رہ گئے ہیں جتنے بھی چھوٹے موٹے ہوئے ہیں وہ تو doesn't matter یا ہستہ ہستہ ہر ہفتہ بر ہفتہ جیسے ہم نے پہلے بھی شو پہ کہایا کہ یہ بیلے بھولے ہونا چوری ہو جائیں تو اصل میں سر انڈ میں آپ دیکھیں آٹھ فروری سے لے کے آٹھ فروری کے بعد جب نوچ چڑھی ہے سے لے کے آج اس طریق تک جو کچھ سیاسی منظر میں ہو رہا ہے پس منظر میں ہو رہا ہے وہ ایک ہی پارٹی کے خلاف ہی جائے جا رہے ہیں اور وہ ہے پی ایم ایل این تو اس سب کیا ملا مجھے بتہیں کر کے دیکھیں جیس میں بہت مزدار بات ہے وہ یہ ہے کہ اگین جو آپ کو لبرل طبقہ بہت زیادہ ساتھ ملے گا پی ایم ایل این وغیرہ کے وہ آپ کو جواب اور سب سے پہلے آپ ان کی دیکھیں کہ ایج بہت زیادہ ہوگی اچھا جو وہ باتیں کریں گے وہ آپ کو باتیں اس قسم کی کریں گے اس میں سے کچھ باتیں ٹھیک بھی ہیں یہ نہیں کہ غلط باتیں بلکہ ٹھیک باتیں بٹ وہ نہ کام نہیں کرتی سو مثلا یہ کہ آپ کو دیکھیں میہ صاحب مدپر دیکھیں میہ صاحب وہ اس طرح سے اپوننٹ کی ذات پہ حملہ نہیں کرتے اچھا دیکھیں میہ صاحب وہ اس طرح سے مذہب کو بیچ میں نہیں لاتے اچھا دیکھیں میہ صاحب شراب نہیں پیتے اچھا میہ صاحب کوکین نہیں کرتے دیکھیں ایسے ملک میں جہاں پہ آدھی سے زیادہ آبادی وہ تیس سال سے چھوٹی ہے ادھر تو ینگسٹر چاہیے رہے کہ اوے اور مدبر مدبر نہیں پھٹ باغ دوڑ اور اگلے کی اوے اور مذہب بھی کر لو اور نشے بھی کر لو اور فلانے بھی اگن ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کرتے ہیں یا کچھ جو ایمیج بنانے کوش کر رہے ہیں وہ ایمیج تو پوزیٹیو ہے یوتھ کے لیے سو یوتھ مانگ رہی یا پارٹی اگر آپ ان کو نہیں دوگے اور ایک طرف آپ ایمیج پیدا کروگے حالانکہ عمران خان تو کہتا تھا جب وہ اچھا انٹرویو یاد ہے اچھا بھلا جو اس نے دیا تھا انسار باسی کو دوہزار اٹھارہ کے الیکشن سے تھوڑے دن پہلے اس نے کہا تھا کہ میں خواتین کے لباس پہ پابندی لگا دوں گا کہ وہ فہوش لباس نہ پہن سکیں ظاہرہ وہ آکے کرنی سکے شکر ہے لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ پارٹی تو کوئی پارٹی نہیں کرا رہی لیکن ایک پارٹی ایسی ہے جس کے لیڈر کا لائف سٹائل کے بارے میں یہ مشہور ہو گیا کہ وہ پارٹی کرتا ہے سو اب پوری یوت اس کی طرف دیکھ رہی ہے کہ جے قدے پارٹی کھلی اگر کبھی پارٹی اس ملک میں ہوئی تو کرائے گا یہ سر وہ انسار باسی ویلیم انہوں نے اسر میں یہ لباس پہ پابندی کا نہیں کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ کوئی ایسنگ سیکشنل ہرہیسمنٹ کی اوپر بات انہوں نے کہا تھا کہ خواتین فہوش لباس پہنیں گی تو سیکشنل ہرہیسمنٹ تو ہوگی بہت ہی ارسپونسبل اور گھڑیا بیان تھا خان صاحب کا اور نہیں ان کو کہنا چاہیے تھا لیکن آپ دیکھیں اس کے بعد بھی اس پورے سر یہ من اور روبوٹس والی تو بات کی بات ہے یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل انہوں نے کہا تھا انسار باسی میں نے یہ بھی کہا تھا انسار باسی پہلے ہی سو آپ پھر بھی دیکھیں یہ ایسی پارٹی ہے میرا اپنا خیال ہے انکریکٹ میرے فہم رون ومن ووڈ بینک پی ٹی اے کا سب سے زیادہ ہے تو پھر آپ کیا بات کر رہے ہیں سر اگین سر میں سوری بات کہہ رہا ہوں خان صاحب جو ہے نا وہ ٹیفلون ہے جو بات آتی ہے وہ باؤنس کر کے واپس جاتے ہیں نہیں اس کی وجہ ہے نا سر اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنا لوگ پی ایم ایل این سے ڈرتے ہیں برکل وہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو مطلب ایک تو یہ کہ ان کے منشور میں کوئی ایسی بات نہیں ہے ان کے بھی مطلب پی ایم ایل 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 کے منشور میں کونسی ایسی بات ہے کہ وہ بہت کوئی ویمن رائٹس پہ کچھ کریں گے کچھ بھی نہیں ہے دوسرا یہ دوسرا یہ ہے کہ ان کے تو اپنی زندگیاں بڑی گھٹیوی گزاری ہیں ادھر مشہور بہت خراب ہے پی ٹی آئی کا لیکن بندے نے بندے کو دوسری سائیڈ کا پتہ ہے سو اگین جو ہوپ سے وہ ادھر ہی ہیں ادھر سے کوئی ہوپ نہیں ہے سر یاد کوئی فورت پارٹی ہے جو آپ کی میری طرح کی جس کے اندر پارٹی ہم خود نہ کرتے ہوئے کران سکتے ہیں سر ہم میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری تو پارٹی لانچ ہونے اس کا نام ہی ڈانس پارٹی ہوگی یا آفٹر پارٹی ہاں آپ دیکھنے آفٹر پارٹی پر بڑی تنگی ہوتی ہے اچھا آپ چاہ رہے ہیں موجودہ صورتحال پر صحیح دانس پارٹی تو میں یہاں کو بتا رہا ہوں کہ لوگ جوک در جوک اگر نانا آئے تو آپ مجھے پکڑ لیجیے دانس پارٹی پر بلکل ٹھیک ہے سر اور باقی سر آگے دیکھتے ہیں کیا معاملات بنتے ہیں سیاسی ویسے تو آپ کا میرا ایک بڑی دفعہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم سیاسی گفتگونہ کرنے پر مزا آتا ہے بہت مزا آتا ہے ہمارا کام ہے لیکن مجھے لگ رہا ہے سر ہمارے شو کا جو ٹرینڈ ہے وہ تھوڑا سا شفٹ کر رہا ہے آپ میرے اندر رہے ہیں یا میں آپ کے اندر ہم آرٹس اور فلم سپسیفیکلی ایک طرح کی آرٹ فلم اور ٹیو کہ اوپر ہمارا نیکس ویک سے بڑے اس ہفتے ویسے ہم ایک دیں گے ٹیوی کا ٹیوی شو نیکس ویک سے پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم ریگلر کچھ چیزیں انکلوڈ کریں بلکو ٹھیک ہے سر باقی جازت لیتے ہیں سر ٹائم ختم ہوا انشاءاللہ نیکس اپسیورڈ میں آپ سے پھر ملکات ہوگی خدا بس